ادنان صدیقی کی آنے والی فلم جامن کا درخت کا ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے اس فلم میں انہیں شو بز اور فیشن انڈسٹری کا حصہ بننے والی نئی خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اس ٹریلر سے اگرچہ فلم کی کہانی سمجھنا تو انتہائی مشکل ہے تاہم ہدایتکار نے ٹریلر کو شیر کرتے ہوئے پوسٹ میں بتایا کہ اس کی کہانی مرد اور خاتین کے درمیان تعلقات اور ان کی رضا مندی کے گرد گھومتی ہے ادنان صدیقی کی اس فلم کے مختصر سے ٹریلر میں ان کے کردار کریم کو ایک طرف میڈیا انڈسٹری کے نامور شخص کے طور پر دکھایا گیا ہے تو دوسری جانب اسے خاتین کا استحصال کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے یہ کہانی اس لحاظ سے بھی مختلف لگ رہی ہے کیونکہ اس میں نئی آنے والی شو بز انڈسٹری کی خواتین کے بنیادی مسائل کا ذکر ہوگا جامن کا درخت کی کہانی بیگل نے تحریر کی ہے اور فلم کو فیصل کپاڈیا نے پروڈیوس کیا ہے جبکہ اسے ہدایتکار رافی راشتی کی پروڈاکشن کے بینر تلے ریلیز کیا جائے گا اور انہوں نے ہی اس فلم کی ہدایات دی ہیں جامن کا درخت کے ٹریلر ریلیز ہوتے ہی اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی اور شائقین نے ادنان صدیقی کے کردار کو معروف ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کا تسلسل کرا دیا ہے میرے پاس تم ہو میں ادنان صدیقی کا کردار ایک کامیاب ترین بزنسمن اور نوجوان خوبصورت خواتین میں دلچسپی لینے والے شخص کے طور پر دکھایا گیا تھا اور یہ کردار اب تک شائقین کو پسند ہے اب ادنان صدیقی کی فلم جامن کا درخت کب ریلیز ہوتی ہے اور اس فلم کی تکمیل کہاں تک پہنچی ہے اس کا ابھی تک کچھ اندازہ نہیں ہے مگر شائقین کی توقع ہے کہ ادنان صدیقی اب کے بار بھی انہیں خوب محضوظ کریں گے اگر آپ انفوٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ایسی ہی سٹوریز سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں